السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولئے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور پلیس کپ مت کیجئے گا پورا ویڈیو اینڈ تک سنیے گا ضرور چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن چلے آپ بات کرتے ہیں کاشو بھائی کے بارے میں اور شنو بھاجی کی بارے میں آئیم شور کہ مجھے ڈیٹیلز میں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے جو ویور سے بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے سمارٹ ہیں ان کو پتا ہے میں کن کو کاشو بھائی اور شنو بھاجی بھلا رہی ہوں مطلب اب ان دونوں کو بھی سکرپٹ دیا گیا ہے کہ اب تم لوگ نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے ہمارے ڈرامے میں تم لوگ نے بھی کام کرنا ہے سٹیمپ لگانا ہے کہ دیکھو میں سچ بول رہی ہوں کوثر بہت بری عورت ہے کوثر ایک روڈ عورت ہے بدتمیز عورت ہے کاشو بھائی نے بتایا کہ تارہ سے ان کی بات ہوئی ہے اور تارہ نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اب یہ وہ تک انہوں نے بتایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے تو مجھے لگا کہ میں اپنی وائف کو بولوں کہ آپ بات کروں تو انہوں نے فون اپنی وائف کو دے دیا کہ تم بات کرو تارہ بہنہ سے اور پوچھو کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کیا بات ہے کاشو بھائی اور ڈیڈی بھائی سے میں کہوں گی کہ پلیز آپ دونوں جو ہیں نا تارہ کو ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کرو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرو دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے تارہ تیرے لیے کاشو بھائی نے یہ بھی کہا کچھ بھی ہو تارہ کا عوام ہے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں اب مجھے نہیں سمجھایا کہ عوام کا مطلب کیا ہے تارہ کوئی چیف منسٹر ہے پرائیم منسٹر ہے کون ہے کسی چیئر پرسن ہے کہاں بیٹھی ہوئی ہے تارہ کہ انہوں نے بالکل عوام کو ہی تارہ کا بنا دیا کاشو بھائی نے یہ بھی کہا ہم تو آٹے کے برابر بھی نہیں ہیں مین آٹے میں بال کے برابر بھی نہیں ہیں بڑا ہی سخت ایکزامپل دیا ہے مجھے اتنا نہیں سمجھا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ سمجھ جائیے گا اب آٹے کے اندر بال وال تو کبھی ہم نے ڈال کے دیکھا نہیں ہے ویسے پتہ نہیں ہوگا کچھ ایسے دیتے ہوں گے ایکزامپل اگر انہوں نے دیا ہے ان کو پتہ ہوگا ہم تو تارہ بہنہ کے نام کا کھا رہے ہیں پورا خندان یہ لوگ فرینڈز دین اور ایمان سے خالی لوگ ہیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس طرح تو نہیں بولنا چاہیے کہ تارہ کی وجہ سے کھا رہے ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس خندان کا گھنونا کرتو تو کو سامنے لانے کے لیے نہ وہ تیرہ سال کا کانٹنٹ لے کر آتی نہ ایک ایک بندے کا چینل بنتا نہ ہی اس خندان کا گندگی بہار آتا لیکن ان لوگ کو کیا پتا ان لوگ کو کیا پتا کہ عزت کیا چیز ہے اور عزت کس طرح کمانی پڑتی ہے پیسہ تو راستے کا بھکاری بھی کما لیتا ہے کوئی بھی کما سکتا ہے پیسہ اگر اس کے قسمت میں پیسہ ہے تو پیسہ کسی حال میں بھی کما لے گا کسی ذریعہ بھی کما لے گا لیکن عزت جو چیز ہے نا وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے اور ایک بار عزت چلی جائے نا دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی ہے یہ سب باتیں جو عزتدار لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ عزت کی قیمت کیا ہے اور دولت کی قیمت کیا ہے یہ کیا سمجھیں گے یہ بھوکے لوگ ہیں پیسوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں دین ایمان کا کوئی پتا نہیں ہے ان کا ہر قدم پہ ہر سیکنڈ میں جھوٹ بولتے اپنی فیملی کی باری میں باتیں نکالتے اپنی فیملی کی گندگی خود نکالتے اپنے شہروں کو بدنام کرتے جھوٹی باتیں کرتے صرف اس لیے کہ ویوز ملے ڈالرز ملے پیسہ ملے ان کو عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگ خود جس ٹریک پہ چل رہے ہیں اسی ٹریک پہ اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو بھی چلا رہے ہیں ان کو بھی یہی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ عزت جاتی ہے جانے دو مگر پیسے کماؤ اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے ایک ڈاکٹر کا نام لیا تھا میں نے کہا تھا کہ کسی کو بھی ڈپریشن ہو اس ڈاکٹر کے پاس جانا تو ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہو کوئی انسان ڈپریشن میں کیونکہ ڈپریشن جو ہے ایک بیماری ہے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے بہت لمبا اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی سچ میں صحیح طرح سے ڈپریشن میں چلی جائے اگدم سے وہ صحیح نہیں ہوتا انسان مطلب دو تین دن کے بیماری نہیں ہے یہ تو اگر کوئی ڈپریشن میں جائے تو اس بندے کا ایڈریس ضرور دیجئے گا تو وہ بندہ یہ کاشو بھائی ہے یہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے پاس کوئی میجیکل پاور ہے جس کے پاس جاتے ہیں اس کو ٹھیک کر کے مطلب اس کو ڈپریشن سے باہر نکال کر ہی نکال کر ہی اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کا ایڈریس ضرور نوٹ کر لیجئے گا تارہ سے کنٹیکٹ کر کے ان کا لے لیجئے گا یا پھر ان کو ہی میسیج کر کے ان کا ایڈریس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کیا پتہ کب کس کو ضرورت پڑ جائے ہسی کی بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ تارہ بہنہ جب ڈپریشن میں گئی تھی تو میں نے ایک منٹ تارہ کا ساتھ نہیں چھوڑا میں وہی رہا جب وہ ڈپریشن سے بہار آئی تب میں اپنے ویلے جایا اپنے گھر تو اس لئے میں نے ان کا ایڈریس آپ لوگوں کو بولا کہ پلیز نوٹ کریے زندگی میں کب کس کو ضرورت ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے پھر انہوں نے اپنا مو دوسری طرف کیا اور اپنی وائف ہماری شنو باجی کی شولڈر پہ سارا بوجھ ڈال دیا کہ اب آپ بتاؤ کہ کیا کیا ہماری تارہ بہنہ نے کہا آپ سے اور انہوں نے اپنے شنو باجی نے پیارے پیارے مو سے سب بتایا کہ کیا 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 اور ستم کیا ہے کوسر نے تارہ پر سن کے میری آنکھ سے آسو بہنے لگے آپ لوگ بھی سنیے چلے شنو باجی کا ایکزیکٹ ورڈ جو ورڈ بائی ورڈ انہوں نے بولا وہ باتیں آپ لوگ کو سناتی ہوں میں نے بولا ساجد بھائی کو ستارہ کو فون ملا دو میں بات کرلوں حال چال پوچھلوں بہنہ کیا کر رہی ہے فون کیا فون میں تارہ بہنہ رو رو کر ان کا برا حال تھا کوسر نے ان کے ساتھ کیا کیا اس وجہ سے رو رو کر برا حال ہے ان کا پھر ساجد بھائی سے بات کیا 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 آپ نے تارہ بہنہ کے ساتھ تارہ نے یہ بتایا شنو باجی کو ساجد کے ساتھ کچن میں رہتی تھی ہاں یہ تو سج بولا تارہ نے ویسے یہ بات تو ہم نے بھی دیکھا ہارٹ ٹائم کچن میں کھانا بناتی تھی اور اس ٹائم پہ تارہ بڑا خوش ہوتی تھی اپنے بلاغ میں کہتی تھی آج کل یہ ہزبنڈ وائف نے کچن کا کام سمحال لیا ہے تو میں اپنا ایڈیٹنگ وغیرہ آرام سے بیٹھ کے کرتی ہوں بلکل صحیح تارہ آپ بلکل سج بول رہی ہو تارہ نے یہ بتایا شنو باجی کو تھوڑی دیر آتا تھا دروازہ توڑ دیتی تھی گصہ کرتی تھی مطلب تھوڑی دیر ان کے پاس جیسے آتا تھا ساجد تو گصہ سے دروازہ توڑ دیتی تھی مارتی تھی دروازے کو کتنے دروازے ٹوٹے ہوں گے تارہ کے تارہ آج تک آپ نے کوئی دکھایا ہی نہیں آپ تو ہر چیز دکھاتی ہو کوسر نے کونسا دروازہ آپ کا توڑا ہے کم سے کم دکھاؤ تو صحیح لوگ کو پتا تو چلے دروازہ مار مار کے اس پاگل عورت نے کون کونسی دروازے توڑ دی آپ کے مطلب جیسے ہی تارہ کے پاس سوکولٹ ہزمنڈ آ جاتا تھا اس وقت کوسر کو کچھ ہو جاتا تھا کوسر مطلب پگلا جاتی تھی کہتی تھی کہ جا جا کر تارہ کے خوشامت کر اس کی غلامی کر ایسے ہی بھولا انہوں نے ایسے ہی شنو بازی بتا رہی تھی کہ کر کر ایسے بولتی تھی مطلب تو تکار پہ اتر آتی تھی تارہ نے یہ بھی رو رو کر بتایا جو حال میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ کرتی تھی ہائی اللہ یہ سب کب کرتی تھی تارہ یہ عورت ہم تو جب بھی دیکھتے تھے وہ اپنا دانت نکال کر ہستی تھی تو یہ کون سے ٹائم کرتی تھی کبھی کبھی تو شوٹ کر لیتی کچھ چیزیں تو دکھا دیتی کیوں ایسے کرتی ہو مطلب پیچھے لوگ کو لگا دیتی ہو کوسر کی پیچھے بات کرو کم سے کم جب کوسر بتتمیزی کرتی ہے تو اس وقت شوٹ کرنا چاہیے وہ چیزیں دکھانی چاہیے کم سے کم دنیا کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ ریالیٹی میں ظلم و ستم ہو رہا ہے لازٹ ٹائم بھی آپ نے یہی کہا تھا کوسر کی ماں آئی مجھے بدعوہ دے کر گئی تیرا سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ آپ نے شوٹ نہیں کیا اس بار آپ کے گھر آکے کوسر نے اتنا کچھ کر کے چلی گئی اور آپ نے شوٹ نہیں کیا یہ سب آپ کی والدہ کے سامنے ویسے کیا تھا یا ان کی جاتے ہی کوسر یہ سب حرکتوں میں شروع ہو گئی تھی یہ بھی تو بتاؤ کھل کر ساری باتیں ڈیٹیلز میں بولا کرو اوپر سے آپ نے شانی بھجی کو لگا دیا بات کرنے کے لئے ان کو تو بات صحیح سے کرنا ہی نہیں آ رہا تھا کچھ باتیں ان کی سمجھ آئی مجھے کچھ باتیں نہیں آئی دل تھام کر بیٹھ جائیے گا ابھی جو میں بات کرنے والی ہونا بڑے ہی مزیدار بات تھے شنو باجی نے کہا اتنا کام بگاڑا ہوا تھا کوسر نے کہ ساجد سے فون چھین کر لے کیا اور ساجد کو گھسید گھسید کے گھر لے کر چلی گئی آپ لوگ کو یقین آ رہا ان باتوں پر ان باتوں پر ایک پرسنٹ بھی یقین آ رہا ہے ساجد جو ہے شنو باجی پر ناراض ہو گیا کہ موبائل کیوں دیا کوسر کو شنو باجی نے کہا میں نے نہیں دیا زور زبردستی کھش کے لے گئی میرے سے موبائل وہاں کراچی میں تارہ بہنا حیران پریشان ہو گئی نمبر بھی کوسر نے بند کر دیا ایک تو موبائل چھین کے لے گئی پاگل عورت اوپر سے موبائل بھی تارہ بہنا کے پاس تھا تارہ بہنا نے کاشو بھائی کو نمبر لگایا کہ ساجد کا نہ نمبر مل رہا ہے نہ وہ میرا فون اٹھا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے پھر ہماری شنو باجی نے تارہ کو ساری باتیں بتائی کیسے کوسر نے ان کا فون ہاتھ سے چھین لیا اور گھسیٹ گھسیٹ کر ساجد کو اپنے گھر لے گئی مطلب اپنے روم میں لے کر چلی گئی دو سال بعد ہماری شنو باجی کو پتا چلا کی کوسر کتنی بری عورت تھے ایسا روپ انہوں نے کوسر کا پہلے نہیں دیکھا تھا پہلی بار کوسر نے دکھایا پھر ہماری پیاری شنو باجی نے اور ایک کام کیا تارہ کی سوکول ہزبن سے کہا کی ساجد آپ جاؤ تارہ بہنا کے پاس ان کا سردرد ہے بیمار ہو جائے گی کہی دپریشن میں جا کر کچھ کر نہ لے شنو باجی یہ بات بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہی دپریشن میں جا کے لاز ٹائم کی طرح آئیورو شیو نہ کر لے ہیئر کٹ نہ کر لے اب تو ہیئر آرڈی چھوٹا ہے پتا چلے پورا ہی پورا گنجا کر لیا ہے اس سے پہلے آپ نے بہت اچھا کیا کہ بھگا دیا ساجد کو کراچی کی طرف دپریشن میں نہیں آنی چاہیے تارہ دپریشن میں آکے بہت غلط غلط حرکت کرتی ہے اسے ایسے فوٹو اپلوڈ کرتی انسٹاگرام میں کہ ہم در کے مارے آنکھیں بن کر لیتے کچھ دن وہ فوٹو دیکھنے کے بعد جو انسٹاگرام میں اپلوڈ کیا تھا آئی برو شیو کر کے موں کو پتہ نہیں کیسے کیسے ڈیزائن کر کے کئی راتوں میں سون آسکی میں آگ کھلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ تارہ مجھے کئی سے نظر آ رہی ہے ایک تو تارہ کی اتنی بری عادت ہے جیسے دپریشن میں جاتی دروازہ لوگ کر دیتی لوگ کر کے کبھی شیو کبھی کچھ کبھی کچھ کرتی اور بعد میں کبھی دیڈی کو آنا ہوتا ہے دروازہ توڑنے کے لئے کبھی کاشو بھائی کو دروازہ توڑنے کے لئے کبھی گھر میں بیٹھا ہوا ہزبن کو دروازہ توڑنا پڑتا ہے ایک چلی آج تک یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ جب تارہ اس ٹائم پہ ڈپریشن میں گئی تھی شیو وغیرہ کیا تھا دروازہ توڑ کے ایک چلی نکالا کس نے تھا کبھی ڈیڈی کہتا ہے میں نے نکالا تھا کاشو بھائی کہتا ہے میں نے نکالا تھا ان تینوں میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ کس نے نکالا تھا اس کمرے سے اس ٹائم تارہ کو سوری 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 تین آدمی نے نہیں چار آدمی حقدار گولڈ میڈل کا چاروں نے کہا تھا میں فاروق بھائی کو بھول گئی فاروق بھائی نے بولا تھا میں نے دروازہ توڑ کے نکالا تو مطلب چار انسان میں سے کس نے نکالا ان چاروں کو بھی خود نہیں پتا تارہ کو تو پتا ہی نہیں ہوگا کہ کس نے نکالا ظاہر ہے وہ دیپریشن میں جو تھی لیکن ان چاروں میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ ان میں سے نکالا ایکچولی کس نے تھا سب اپنے اپنے بلوگوں میں اپنے طریقے سے بتا رہے اور اس بار تو آلرڈی کوسر نے اتنا کچھ کر کے آگئی ہے دروازہ مار مار کے توڑ بھی دیا ہوگا دروازہ اب دروازہ کو اتنے زور زور سے مار ہوگئے تو ٹوٹے گئی دروازہ پتہ نہیں کونسا دروازہ ٹوٹ ہے تارہ پلیز اپنی ویڈیو میں شو تو کرنا کہ کوسر نے کونسا دروازہ توڑا ہے جس کمرے میں بچوں کا رہتی تھی وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے کتنی بری بات ہے اتنا خوبصورت کمرہ سجا سجایا آپ نے دیا اس کو اور وہ توڑ کر آگئی ہے اتنا زور زور سے مارتی تھی دروازہ پلیز کل کے بلاغ میں یا کل کے بعد بلاغ میں ضرور وہ ٹوٹا ہوا دروازہ بھی دکھا دینا خود ہی توڑ دینا اور پھر دکھا دینا کم سے کم ویورز تو خوش ہوں گے ایک دروازہ ٹوٹے گا تو کیا فرق پڑتا ہے ڈالر بھی تو اس کے بدلے آئیں گے خرید لے نا ایک نیا دروازہ کم سے کم آپ کے جو اندھے ویور سے ان کو تو یقین آ جائے گئے ہاں کوثر اتنی بری تھی کہ دروازہ توڑ توڑ کے چلی گئی کراچی سے ویلیج بیچاری شنو باجی کو تارا نے اس بار پھسا دیا اس بیچاری کی گردن پہ بندوق میں شنو باجی نے پورا وائٹی فیملی کو تسلی دیا کہ آپ لوگ پریشان مت ہو ہم کھڑے ہیں تارا کے لئے ہم جان کی بازی لگا دیں گے تارا پر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے تارا اور کتنا ڈراما کروگی کتنا جھوٹ بولوگی کیوں ایسے کرتی ہو کیا کوسر کو دیکھ کے ہمیں نہیں پتا چلتا کوسر کس ٹائپ کی ہے اور کوسر کیا کیا کر سکتی پہلے تو آپ کے ہزبن کی وائفی نہیں ایک کانٹنٹ ہے صرف لوگ کو بے اکوفر ارلو بنانے کے لئے اب اس بیچاری کو اتنا بدنام کر رہی ہو کہ یہ کرتی ہے وہ کرتی لڑتی جھگڑتی تو یہ سارا چیزیں آف کیمرہ کرتی ہے اس کو بھی چینل بنا کے دو کم سے کم وہ بھی تو اپنے بارے میں باتیں بتائیں ہمیں پتا چلے کہ کوسر کیا سوچتی ہے کوسر کیا فیل کرتی آپ کے بارے میں میں نے آپ سب کو کافی دن پہلے بتایا تھا جو بھی یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کوسر دروازہ توڑ دیتی تھی جا گلامی کر یہ کر وہ کر مطلب کوسر پاگل ہے یہ ثابت کر رہی ہے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ کوسر پاگل ہو گئی ہے دماغی مریض کوسر دو سال سے اس جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا اتنا برائی کیے کوسر کی کہ آپ اس کو نہیں سمجھ آ رہے کی کیا کرے مطلب کوسر جو ہے گلے میں ہڈی کی طرح پھز گئی ہے نہ وہ اندر جا رہی ہے نگل پا رہی ہے نہ اگل پا رہی ہے نہ اس کو نکال پا رہ ہے کہ لے تو آئے کوسر کو کام کرانے کے لیے کانٹینٹ بنا کر لیکن اب دیرے دیرے کوسر کا جو ہزبنڈ ارشد اس کا ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے کوسر کے بھائی لوگوں کا ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے کوسر کا جو والد ہے اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پیسے میں شیئر دو یہ لوگ غریب مسکن کو نہیں دیتے تو ان کا تھوڑی دیل چاہتا ہوگا کہ کوسر کے گھر والوں کو لاکھوں میں ہم شیئر دے دیں یہی ان کا مسئلہ ہے اب ان کو نہیں سمجھ جا رہا ہے کہ اس کہانی کو کونسا مور دے کونسا کوسر رہتی تھی اوپر یہ رہتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ تب یہ کیا بولتی تھی کہ کوسر زور سے دروازہ مار دیتی اب پرانا وہی کہانی پھر دہر آ رہی ہے کوسر کے گھر والے دیرے دیرے ہوشیار ہو رہے ہیں ظاہر ہے وہ لوگ بھی یوٹیوب میں ہیں تھوڑا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی کوسر کی کہانی کو یہ انڈ کر پائے گی یا تو کروروں میں دے کر ان کا مو بن کرے گی یا تو پھر ایسے ہی یہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ڈراما کرتی رہے گی تارہ کا یہ تیرہ سال کی محبت کا جھوٹا کانٹنٹ والا گیم تب ہی بند ہو سکتا ہے جب ویورز اس کو سپورٹ نہ کریں تب ہی جا کر کچھ ہو سکتا ہے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا تو ابھی کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نہیں آرہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر نہ مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگ کو نوٹفیکشن ملتی رہے نماز پڑھا کیجئے کا نماز ہم پر فرض چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ